بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں زمان پاک میں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے امران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کارکنان آنسو گیس کی شیلنگ جھیل رہے ہیں ان پر وارٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے جو وارٹر کینن کی زد میں آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام پانی نہیں ہے اس میں کچھ ملایا گیا ہے جس سے ایریٹیشن ہو رہی ہے باڈی کے اوپر یہ کوئی کیمیکل ملایا گیا ہے اس پر تو خیر ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس سے کیا ہوگا اور اس کا ایمپیکٹ کیا آئے گا لیکن پہلے ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں خیبر پخونخواہ میں جو انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے اٹھائیس تاریخ دی گئی ہے اٹھائیس مئی ایک ساتھ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے پنجاب اور خیبر پخونخواہ میں تاریخ دینے کے لیے لیکن فرسٹ کو فیصلہ آیا پندرہ دن گزار دیئے گورنر صاحب نے آ رہا ہوں جا رہا ہوں ملاقات کر رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں یہ کرتے کرتے انہوں نے پندرہ دن گزار دیئے اب مسئلہ یہ ہے کہ نوے دن کا ٹائم تو ویسے ہی پورا ہو چکا انتخابات کے حوالے سے نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا بیئر منیمم ٹائم میں آپ جو ہے وہ یہ اراؤنس کریں الیکشن کی تاریخ دینے پنجاب میں تو صدر صاحب نے تاریخ دینی تھی تو پنجاب میں جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ تو تیس اپریل دے دی گئی کہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد تیس تاریخ کا اعلان ہو گیا تیس اپریل کا اعلان ہو گیا لیکن یہاں پر لٹکایا ہوا تھا گورنر صاحب نے اور لٹکانے کے بعد لگی رہا تھا کہ جترے دن لٹکائیں گے الیکشن اترے دن اوپر چلے جائیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں چمون دن پورے چاہیے انتخابات کرانے کے لیے تاکہ کوئی چیز متاثر نہ ہو ہم اپنے ففٹی فور ڈیز پورے رہیں گے آج کی تاریخ سے آپ نوٹ کریں چودہ اپریل سے تو یہ جو دن ہیں یہ بنتے ہیں آٹھ اپریل بنتی ہے 53-54 دن جو بنتے ہیں یہ سوری مائی بنتی ہے یعنی آپ تیس دن آج تیس اپریل کو سوری آج ہے چودہ مارچ تو چودہ اپریل کو تیس دن ہو جائیں گے اور اس میں اگر مزید آپ چوبیس دن ایڈ کریں تو یہ تقریباً نو دس تاریخ بن جاتی ہے اپریل کی جس پر الیکشن ہونے چاہیے آچھا اب نو دس سے پہلے جو سنڈے ہے وہ سات تاریخ ہوئے اور اس کے بعد جو سنڈے ہے وہ غالباً چودہ تاریخ ہوئے تو چلیں آپ سات تاریخ کو اگر آپ کے 53 دن پورے نہیں ہوتے ویسے تو سات مائی کو بھی ہو سکتے تھے لیکن اگر سات تاریخ کو نہیں ہوتے تو آپ چودہ کو کرا سکتے تھے لیکن گورنر صاحب نے چودہ کو بھی نہیں کرائے اور چودہ کے باوجود اس میں تین ہفتے وہ ایکسٹر لے گئے ہیں یعنی سات اپریل کو الیکشن ہونے چاہیے تھے ساری مائی کو سات مائی کو الیکشن ہونے چاہیے تھے اور یہ لے گئے ہیں اٹھائیس مائی کو تو آپ سوچیں کہ اٹھائیس مائی کو انتخابات ت مزید تاخیر جو ہے وہ کر دی یعنی جو election commission کو ن acontece وž pro مجھے election ہوتے نظر نہیں آرہے اور بھئی governor صاحب کا کیا کام ہے اس بات سے کہ election ہوتے نظر آرہے یا نہیں آرہے اور اس پر وہ گلا بھی کر رہے ہیں کہ صدر صاحب نے بڑی جلدی کر دی مشاورت سے کرتے تو ہمیں ایک ہی دن تاریخ دے دیتے ایک ہی دن انتخابات کرا دیتے ناراض بھی ہو رہے ہیں اس پہ صدر صاحب سے کہ جی مشاورت کر لیتا تو ایک دن میں تاریخ ایک دن میں الیکشن ہو جاتے بھائی الیکشن جو ہے وہ آپ تاخیر کا شکار کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن ہوتے ہیں اظر بھی نہیں مجھا آ رہے ہیں تو ٹانک میں جی پولیس ہیلکارو پہ حملہ ہو گیا ہے اچھا جواز بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی کو کہ جی سیکیورٹی کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ انتخابات ہو سکے ہیں سیکیورٹی کے حالات ایسے نہیں ہیں یعنی اگر آپ نے الیکشن نہیں کرانے جو کہ آپ کی نیت نہیں ہے تو خدا نہ خاصتہ آپ کے پھر یہ خواہش ہوگی کہ سیکیورٹی کے حالات خراب ہوں تاکہ آپ کو جواز مل سکے الیکشن نہ کرانے کا تو بڑی عجیب و غریب سی دیمنشن جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی صاحب دے رہے ہیں اور انتخابات جو ہے وہ انہوں نے اپنا پہلے پندہ دن یہ ضائع کر دیئے تین ہفتے وہ اوپر لے گئے ہیں تو اب سوچیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات جو ہیں وہ ایک مہینے کے فرق سے ہو رہے ہیں اچھا اب دونوں سبوں کے ڈائینامک سیاسی طور پر مختلف ہیں اس لیے شاید نون لیگ کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ نون لیگ کا سارہ زور پنجاب میں لگنا ہے اور پنجاب کے جو انتخابات ہیں وہ اس کا اصل خیبر پختونخواہ کے انتخابات پر شاید اتنا نہ پڑے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں تو پہلے ہی تمام سرویس بتا رہے ہیں کہ تحریکن صاحب جو ہے وہ کلین سویپ کرنے جا رہی ہے اور لینڈ سلائٹ برکٹری لینڈ جا رہی ہے مولانا فضل امان اس میں سیکنڈ لارجرس پارٹی تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی بھی حالت اتنی پتلی ہوگی کہ جتنی پچھلے انتخابات میں بھی پتلی نہیں تھی تو ایسے حالات میں پنجاب کے انتخابات اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات الگ الگ ہونے کا نہ نون لی کو فرق پڑتا ہے نہ مولانا فضل امان صاحب کو پڑتا ہے کیونکہ فضل امان صاحب کا پنجاب میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے اور نون لی کا خیبر پختونخواہ میں کوئی نہیں ہے چند سیٹوں کو چھوڑ کے تو ان حالات میں الیکشن اب ایک مہینے کے فرق سے ہو رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لیکن یہ جو ایک بات ضرور ہے بہرحال کہ اگر پنجاب کے انتخابات تیز سپرل کو ہو جاتے ہیں تو پھر خیبر پختونخواہ کے انتخابات کرانا جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا اور پھر آپ اسے بھاگ نہیں سکتے اور جب آپ بھاگ نہیں سکتے تو پھر آپ نے اتنا تاخیر کیونکہ ہے بہرحال اس میں کئی ایسے پہلو ہیں جس پر جو مولانا فضل امان صاحب کے پیشن نظر ہوں گے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ انتخابات نہ ہوں اس لیے انہیں آج خواہش کا بھیزار کر دیا ہے گورنر صاحب نے کہ الیکشن مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے اب دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے آج امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے وہاں پر پولیس پارٹی اور ان کو گرفتار کیا گا جائے توشہ خانہ میں جی امران خان صاحب نے توشہ خانہ میں پتہ نہیں کیا کر دیا کیا قانونی تحائف ہی ہیں وہ امران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں امران خان کے توشہ خانہ پر جو بھی اعتراضات ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے ہیں جو میں بھی اٹھاتا ہوں آج تک اٹھاتا ہوں آج بھی کولم لکھا ہے کہ امران خان صاحب کو اس گندے دھندے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا اور توشہ خانہ سے تحائق نہیں لینے چاہیے تھے لیکن قانونی طور پر ہم دیکھیں تو قانونی طور پر اس میں کوئی سکم دکھائی نہیں دیتا اور امران خان صاحب سے زیادہ ہی گھڑیاں لی ہیں نواز شریف صاحب نے اور گاڑی تو بالکل نہیں لے سکتے تھے اور گاڑیاں جو ہے نواز شریف صاحب نے قانون کی خلافت سے کرتے بھی گاڑیاں لیں رات میں نے آپ کو مریم نواز کا بھی بتایا تھا کہ انہوں نے بھی گاڑی ان کو روائل فیملی نے گفت کی ہوئے وہ گاڑی جو ہے وہ توشہ خانہ میں نہیں گئی مریم نواز کو کوئی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی ذاتی حیثیت میں ان کو گفت کرے وہ ایک ساسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے چچا وزیراعلا ہوتے ہیں ان کے والد صاحب وزیراعظم ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو یہ ایک تحائف ملتے ہیں ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے جس حیثیت میں ورنہ تو روح فیلاثر صاحب بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ذاتی حیثیت میں ملائے میرا کوئی اکمران اتحا سے تعلق نہیں ہے روح فیلاثر کا گفت پھر کیوں گیا تھا توشہ خانہ میں اور توشہ خانہ سے کیوں لینا پڑا یا رانہ جبات کا جو جیو کے ڈائریکٹر ہیں یا افتخار احمد صاحب کا جو گفت ہے وہ پھر کیوں گیا تھا ان کا تو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے اس لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جی چونکہ مریم نواز براہ رہاست اس وقت سیاست میں نہیں تھی اس لئے ان کا گفت توشہ خانہ میں جمع کرانا ضروری نہیں تھا تو افتخار احمد صاحب بھی تو سیاست میں نہیں ہے روف کلاسہ صاحب بھی تو سیاست میں نہیں ہے ان کا گفت پر توشہ خانہ میں کیوں جمع ہوا ہے اور وہاں سے کیوں ان کو کال آئی کہ آپ اپنا گفت وصول کر لیں اگر آپ اتنے پیسے جمع کر آ سکتے ہیں روکل آسن نے انکار کر دیا کچھ لوگوں نے لے لیے اس آفر کو قبول کر لیا اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے رکھ لیا تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ پر جو سارے حقائق کھول کے سامنے آگئے ہیں لیکن گرفتار ہی صرف عمران خان کی ہوگی نہ مریم نواز کی ہوگی جنہوں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے بی ایم ڈبلیو جس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ کل رات شیئر کی تھی نہ یہ جو ہیں جو نواز شیف صاحب نے جو گاڑی لی ہے مرسیڈیز بینس نہ وہ اس قانون کو توڑنے کے بعد گرفتاری کی زد میں آ رہے ہیں نہ صرف زداری صاحب جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں تو پھر توشہ خانہ سے صرف عمران خان کو گرفتار کرنا مقصد ہے اور وہ بھی ایسے حالات میں جب پچھلے دنوں ایک ہلاکت ہوئی ہے ایک شخص مارا گیا ہے بیچارہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آج پھر اپریشن ہو رہا ہے وارٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے اور میدان جنگ بنا ہوا ہے پورا زمان پاک اب عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ الیکشن میں اترنا آسان ہو پچھلے دنوں مجھے ایک فون آیا دوبائی سے ہمارے گوست کاروں نے کہا کہ عمران خان سے آپ ملتے رہتے ہیں عمران خان کو مشورہ دیں کہ وہ اپنی نہ ریلی کریں نہ کیمپین چلائیں کیونکہ اگر آپ کیمپین چلائیں گے اور آپ کو اوورویلمنگ رسپونس ملے گا جو مل رہا ہے تو یہ خوفزدہ ہوں گے اور الیکشن نہیں کرائیں گے تو اگر آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو اپنی کیمپین نہ کریں تاکہ یہ لوگ ڈریں نہ ابھی عمران خان نے بھی یہ ٹویٹ کی تھی جب یہ جامپور کا الیکشن ہوا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ جامپور کے الیکشن نے ان کو خوفزدہ کر دیا ہے اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اب یہ پھر الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور کل کی لاہور کی ریلی ہے وہ اتنی زبردست اتنی بڑی اور شاندار اور کامیاب ریلی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ آج فیصلہ ہوا کہ نہیں عمران خان کو اب گرفتار کرنا ضروری ہو گیا ہے اس کی ریلی جو ہے وہ اس طرح کی ریلیاں نکالے گا تو یہاں تو بیڑا غرق ہو جائے گا تو اس کو گرفتار کرو اسی لئے کہ اس لوگ مشورہ دے دیں عمران خان صاحب ریلی نہ نکالیں ورنہ آپ کے دشمن جو ہیں سیاسی دشمن ان فیکٹ وہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور آپ کو گرفتار کرنے ہی کوشش کریں گے آج آپ دیکھیں پوری انرجی کے ساتھ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم ہیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جو لوگ مجھے ریگولرلی فالو کرتے ہیں میں نے آپ کو ایک پلان بتایا تھا کہ ایک پلان بنایا گیا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پلان جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوگا شام کے عقات میں پانچ چھ بجے سات بجے تاکہ اس وقت رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کارکنان پہنچ نہیں سکیں گے ان کو بلائے جائے گا راستے بند کر دیا جائیں گے اور وہ پہنچ نہیں پائیں گے یہ پلان بنایا تھا اور آج آپ دیکھیں تین چار بجے کے قریب میں بھی شروع کیا گیا ہے تو اسی مرجن رکھ کی شروع کیا گیا ہے کہ رش اتنا سڑکوں پر ہو جائے گا کہ شام کو جب عمران خان کو گرفتار کر رہے ہوں گے تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ ان کو نہیں مل پا رہی ہوگی کارکنان وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہوں گے تو بہرحال آپ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کیونکہ خود پی ڈی ایم کے اندر یہ آوازیں ہیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کا نقصان ہوگا اور عمران خان ہیرو بن جائیں گے ان کو پوپلاریٹی میں اضافہ ہو جائے گا مولانا فضل الرحمن اور آصر وزاداری یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو ناہل کرنا چاہیے سیاست سے باہر کرنا چاہیے اب آج ان حالات میں آ کر مولانا فضل الرحمن کی خواہش بدل گئی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن کچھ عرصہ پہلے تک ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو گرفتار نہ کریں اور عمران خان کو صرف ناہل کریں لیکن مریم نواز جو ہے میری طلاعات کے مطابق انہوں نے زد کر رکھی ہے کہ ہر حال میں عمران خان کی گرفتاری مجھے چاہیے مریم نواز جو ہے آپ جانتی ہیں کہ وہ زدی بچوں کی طرح جب ایک بات کہہ دیتی ہیں تو پھر اس کے لیے وہ لگ جاتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں ان کے نبو لہجے سے ناراضی جو ہے وہ جھلکتی نظر آ رہی ہے باقائدہ کہ یہ کیوں کر رہا ہے اور عمران خان ایسا ہے اور عمران خان یہ ہے ساری گفتگو ان کی عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے یہ ڈر کے بیٹھ گیا ہے چھپ کے بیٹھ گیا ہے گرفتاری نہیں دے رہا چار پائی کے نیچے سے نہیں نکل رہا گی دڑھ ہے یعنی مریم نواز کی خواہش یہ ہے کہ کسی نگیزی طور ان کی گرفتاری ہو جائے اب عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بہرحال شبلی فراز صاحب اور بیسر گوھر اسلامت ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر ان کی جو ہے وہ زمانت دائر کر سکیں اب ظاہر ہے اسی کیسز ہیں عمران خان کے اوپر دو میں زمانت کراتے ہیں تو اگلے دو کھڑے ہو جاتے ہیں ان دو میں کراتے ہیں تو پیشتر دو کھڑے ہو جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں اتریں تاکہ عمران خان الیکشن نہ دی جائے لیکن آج کی میں آپ کو گراؤنڈ پر سیچویشن بتاؤں کہ عمران خان کو آپ گرفتار بھی کر دیں عمران خان پھر بھی دو احتحائی اکثریت لے جائے گا آج یہ بتا رہی ہے سیچویشن دیکھیں کیا ہوتا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ